یکم جلائی سے بجلی کی قیمت میں آٹھ روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان ہے وزارت طبع نائی کے ذرائع کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ بنیادی ٹیریس قیمت میں کیا جائے گا اور اضافے کا فیصلہ دس بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواستوں پر نیپرا کے فیصلے کے بعد ہوگا نیپرا ان بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ریونیو ضروریات کی درخواستوں پر سمات مکمل کر چکا ہے جس کے بعد روہ ہفتے میں ہی نیپرا کی طرف سے فیصلہ متوقع ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصلے جاری ہونے کے بعد پاور ڈیویجن بجلی کی قیمت بڑھانے کا حتمی فیصلہ کر سکے گی اور نیپرا کا فیصلہ آنے کے بعد وفاقی حکومت ٹائگٹ سبسیڈی کا فیصلہ بھی کرے گی ذرائع کے مطابق فیور پرائسیز، مہنگا ڈولر، گردشی کرزہ اور کمپنیوں کے نقصانات کے سبب بجلی مہنگی ہوگی تاہم قیمتوں میں اضافہ یکمش نہیں مرحرہ وار ہو سکتا ہے ذرائع کے مطابق اس وقت ملک میں بجلی کا بنیادی ٹائرف ساڑھے سولنگ پہ فی یونٹ سے زیادہ ہے نیپرا اور وزارت تبانائی کا فیصلہ آنے پر اوست بنیادی ٹائرف چوبیس اوپے سے تجاوز کر سکتا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا سناولہ نے سابق صدر عاصف علی زرداری اور ملک ریاض کی مبینہ اوڈیو کول کو بلکل سچ کراغ دے دیا رانا سناولہ نے نیجی ٹی وی چینل کے پرگرام میں بات کرتے ہوئے کہا عاصف زرداری اس اوڈیو لیگ سے پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے عمران خان ان سے این ارو مانگنے کی کوشش کرتے رہے وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ چیئرمن نیپ کے لیے جسٹس ریٹائر مقبول باکر کے نام پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن جسٹس مقبول باکر ایک موتبل شخص ہے جن کا نام زیرے غور ہے ہو سکتا ہے اگر دو روز میں حتمی فیصلے کا اعلان ہو جائے کبینہ اوڈیو میں فون رسیب ہونے پر عاصف علی زرداری کہتے ہیں ہیلو اس پر ملک ریاض کہتے ہیں السلام علیکم سر سابق صدق جواب میں کہتے ہیں کہ والیکم السلام خیریت اس کے بعد ملک ریاض کہتے ہیں کہ سر بس بتانا تھا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا باتیں آپ سے کرنی ہیں آپ نے کہا تھا بعد میں کریں گے آپ کو انفرمیشن دینی تھی خان کی طرف سے مجھے بڑے میسیجز تھے کہ پیچپ کروا دے آپ کے ساتھ آج تو اس نے مجھے بہت ہی میسیجز کیے اس کے جواب میں سابق صدر کہتے ہیں کہ اب ایمپوسیبر ہے نہ اس کے جواب میں ملک ریاض کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے بس آپ کے سامنے بات رکھ دوں تحریکہ انصاف کے ڈی سیڈر کان نے سپریم کورٹ پہ اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن نے پارٹی کی جانب سے ریفیوس دائر کیے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے پچیس منحری فرقان پنجاب اسمبلی کو الیکشن کمیشن نے ڈی سیڈ کیا تھا پی ٹی آئی کے ڈی سیڈر کان نے کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت آئینتہ 48 گھنٹوں میں عدالت عظمہ میں اپیل دائر کی جائے گی دوسری جانب سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سابق وزیر علیہ پنجاب اور سابق گورنر عمر صرف غاز چیما سے ملاقات کی جس میں پنجاب کے دو سو صوبائی حلقوں میں دمنی انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف تمام صوبائی حلقوں سے امید وار لے کر میدان میں اترے گی تینیسی میں حکام نے بتایا کہ ہفتے کی رات چٹانیوگا کے ایک مشہور ڈسٹرک میں فائرنگ کے نتیجے میں چھے افرار زخمی ہو گئے چٹانیوگا کے میر نے اتوار کو ایک نیوز کونفیرس میں کہا کہ گذشتہ رات چھے نوجوانوں کو گولی مار دی گئی جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ واقعہ نوجوانوں کے درمیان جھگڑے کے باعث پیش آیا حکام کی طرف سے متاثرین کی عمرے اور نام فوری طور پر جاری نہیں کیے گئے چٹانیوگا کے پولیس چیف نے کہا کہ چار افراد کو غیر جان لیوہ زخم آئے ہیں جبکہ دو افراد کی حالت انتہائی تو شویشناک ہے پولیس چیف نے کہا کہ شوٹنگ سے پہلے پولیس قریب ہی کئی بڑے گروپوں جن میں بہت سے نابالنگ نوجوان شامل ہیں کی نگرانی کر رہی تھی رہائشی امارتوں سے بنے ہوئے علاقے میں پیزل چلنے کے فاصلے پر کئی ریسٹورانز اور دکانے موجود ہیں اور یہ سیاہوں میں مقبول علاقہ ہے چٹانیوگا پولیس کے ترجمان اعتبار کو ایک خبر میں اسے گرمیوں کے احتتام میں ہفتے کے دوران بہت متحرک اور فار علاقہ کراغ دیا گزشتہ دنوں میں فائرنگ کے کئی بڑے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں ٹینیسی میں فائرنگ کا واقعہ یو والٹ اکساس کے ایک الیمنٹری سکول میں ہونے والے حملے میں انیس بچوں سمیت اکیس افراد کی ہلاکت کے چند دن بعد ہوا ہے جبکہ اس سے پہلے چودہ مئی کو نیو یوک کے بفلوں میں سیاہ فارموں کی اکثریت میں واقع ٹوپ فرنڈی مارکٹ میں نسلی بنیاد پر حملے میں دس افراد ہلاک جبکہ تین دگر زخمی ہوئے تھے ہوایی اڈے کے ایک اہلکار نے پیر کو بتایا کہ نیپال میں ان دادی کارکنوں نے ایک چھوٹے تیارے کے حادثے کی جگہ سے اب تک چودہ لاشے نکالی ہے جس میں بائیس افراد سوار تھے نیپار کیریل تارہ ایر کی طرف سے چلائے جانے وارے تیارے کا ملبا شمالی نیپار کے مستانگ زلہ سے برامت کیا گیا ہے مسافر تیارہ بیس منٹ کی پرواز پر تھا کہ لینڈنگ کی وجہ سے پانچ منٹ قبل اس کا ایک ٹریفک کنٹرول سے رابطہ ٹوٹ گیا ایک اہلکار نے بتایا کہ باقی مسافروں کی تلاش بھی جاری ہے ملک کے سیوگ ایوییشن اتھورٹی کے ترجمان نے حادثے کے ایک دن بعد ای ایف پی کو بتایا اب تک چودہ لاشے نکالی جا چکی ہے باقیوں کی تلاش جاری ہے موسم بہت خراب ہے لیکن ہم ایک ٹیم کو جائے حادثہ پر لے جانے میں کامیاب رہے اطلاعات کے مطابق تیارے میں چار ہندوستانی دو جنگمن اور سولہ نپالی سوار تھے لیکن خراب موسم اور پہاڑی علاقوں کی وجہ سے تلاش کی کاروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے اور پیر کی صوبہ ہی دوبارہ سلچ اپریشن شروع کر دیا گیا اکثر موسم کی اچانک تبدیلیوں اور چٹانی خطوں میں واقع ہوای پٹیوں کی وجہ سے نپال میں ہوابادی کے ہاتھ ساتھ کا ایک بھرا ہوا ریکورڈ پایا جاتا ہے جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں لذیز تازہ سہت بخش کھانوں کی وسیع ورائیٹی لاہوری چلی ریسٹرینٹ اور سویٹ 1026 کھونی آئیلینڈ ایوینیو بروکلین نیو یاگ منیجر اوان اللہ فاروقی 929-434-2698 718-859-1400